احمان الرحیم میں سب سے پہلے تو اپنے صحابی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اس پروکار پرنس کامفرنس میں میں اپنے طرف سے اپنے پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری کے طرف سے ملک اکرم جان بنگل ازائی حاجی محمد عمر بنگل ازائی اور شاہ جام بلوچ عبدالنبی سمالانی اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت کرنے پہ دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے دوستوں آج پتہ نہیں رات کو میں نے کیا کہا ہے میرا گلہ اشانک خراب ہو گیا ہے میرے دوستوں آج کا یہ جو پرنس کامفرنس ہے جس میں ہمارے بلوچستان کے خصوصاً کوئٹا شہر کے ایسے قبائلی شخصیت جو کہ آج ہمارے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو قبائلی مشران ہیں جو ان کے قبائلی سربراہان ہیں وہ سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستوں آج کا یہ پرنس کامفرنس میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہاجی محمد عمر بنگلزئی کے تعلق کوئٹا شہر خصوصاً برما ہوتل سے ہے وہ بیس پچیس سال سے اس برما ہوتل اور کوئٹا سریعہ میں ایک قبائلی شخصیت کی حیثیت سے اپنے قوم اور مختلف قبائل کے لوگوں کی اس نے جو خدمت کیے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور میرے ساتھ جو میرے بڑے بھائی ملک اکرم بنگلزئی صاحب آپ سب اس کو جانتے ہو یہ تعرف کا مہتاجی نہیں ہے جس نے اپنے کلم سے آپ کا ہمارا اس سرزمین پاکستان کا اس سرزمین بلوچستان کا جو اس نے فرض نبھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اور اس کو تاریخ سنیری لفظوں میں لکھتا ہے ملک اکرم بنگلزئی ہمیشہ آپ کے ہمارے آواز بن کے اس نے کام کیا ہے اور آج اس کے ساتھ جو خصوصاً آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی قیادت میں یا حاج عمر کی قیادت میں یا شاہ جان بلوچ یا عبداللہ بی سمالانی کی قیادت میں جو آپ کو اکثریت نوجوان پڑے لکھے نظر آئیں گے کیوں کہ ان نوجوانوں نے اس شوشل میڈیا کے دور میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اس ملک کو مضبوط کرنے والا کوئی پارٹی نہیں ہے ان لوگوں نے آج سوچ سمجھ کے جو قدم اٹھائے ہیں میں جانتا ہوں ان دوستوں کو میرے شاہ جان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کا پہلے باپ پارٹی سے تعلق تھا حج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تاریخ ہے اس تیس تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ترونجہ سال ہونے جا رہا ہے اس ترونجہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک اس قوم کے لیے جو قربانی دی ہے وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذلفکار علی بٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بٹو شہید میر مرتضی بٹو شہید میر شانواز بٹو اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر اس ملک اس قوم کے لیے قربان ہو گئے یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی رات تو ہی رات بننے والا کوئی پارٹی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیوار وہ کنکریٹ سے بھی مضبوط دیوار ہیں ان پارٹیوں کی طرح نہیں ہیں جو ریت کی دیوار کی طرح ہے جب بھی ہوا آیا تو اس کو لے کر چلے جائے گا تو میرے دوستو آج دیکھیں تاریخ پہ آپ لوگ نظر دھوڑا ہو جب شہید ذلفکار علی بھٹو اس ملک کا وزیر عظم بنا اس نے پہلا کام کیا کیا میرے دوستو اس نے ہمارے پچانوے ہزار قیدیوں کو مذاکرات کر کے ان کو رہا کیا گیا اور موجودہ آپ دیکھیں لیڈر ہوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موجودہ وزیر عظم نے بہت بڑا کامال کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو آپ لوگ تاریخ کا حصہ بناو عمران خان وزیر عظم بنا اس نے کیا کیا ایس ایس پی کو تبدیل کر کے لاہور اور اپنے بہنوئی کا صرف پلات جو ہے نے واپس کروا یہ اس کا بڑا کامال ہے دیکھو پاکستان بی بوس پارٹی اس ملک کا واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ مہنگائی بے روزگاری اور ظلم کی خلاف آواز بلند کیا ہے میرے دوستوں نے میرے ساتھیوں نے آج جو یہ پروگرام ہمارے سیٹی اور ڈسٹک کے ساتھیوں نے جس طرح اس کو سنبھال آئے میں آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں دوستو پاکستان بی پس پارٹی ہمیشہ عوام کی بات کیے پاکستان بی پس پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کیے پاکستان پی پس پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی مہشیت کو مضبوط کرنے کی بات کیے پاکستان پی پس پارٹی نے ہمیشہ اپنے ملک پاکستان کو اس ملک میں رہنے والے عوام کی خوشحالی کی بات کیے پی پس پارٹی کے اگر میں تاریخ میں جاؤں تو دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک جو پاکستان پی پس پارٹی نے جو صرف ملازموں کی تنقہ بڑھایا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تیس سال میں کسی نے نہیں بڑھایا یہ موجودہ حکومت جو بڑے بڑے بات کرتا تھا کہ ہم کرزے اتاریں گے ہم کرزہ لیں گے نہیں اگر ہم نے کرزہ لیا تو خودکشی کریں گے میرے دوستو ان کے یہ ڈھائی سال کا آپ کرزے کا آپ حساب کرو پچھلے تیس سال سے بھی زیادہ اس نے کرزہ لے کے پاکستان کے ایک ایک بچے کو جو ہے اس نے آئی ایم ایف کا پاس گروی رکھا ہے آج آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ چھے بجے آپ میڈیا والے گواہ رہے ہیں جو شہید مطرمہ بینظیر بٹو کا جو بیٹا ہمارے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے جو پچیس سال پچیس دن کمپین چلایا گلگت بلتستان میں انشاءاللہ تعالی ریزٹ چھے بجے کے بعد آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی پیپس پارٹی بھاری اکثریت سے جیتے گا پیپس پارٹی انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں اللہ کی فضل و کرم سے ہم حکومت بنائیں گے گلگت بلتستان کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پارٹی پاکستان میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے عوام نے ڈھائی سال دیکھ لیا اس ناحل اس سلکٹ حکمرانوں کو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہم نکلیں گے پاکستان میں ہم نکلیں گے بلتستان میں تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے آپ کی آواز ہم سب کی آوازیں ہم آپ کی آواز اس جگہ پہ پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں آنے والا دور پاکستان پیپس پارٹی کا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بلتستان میں اللہ کی مدد سے حکومت بنائیں گے ہم پنجاب میں بھی بنائیں گے ہم سن میں بھی بنائیں گے ہم خیبر پختونخواہ میں بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آج آپ لوگوں نے دیکھنا کہ ہم گلگت بلتستان میں بھی ہم حکومت بنائیں گے میں تمام دوستوں کا خصوصاً ہمارے ڈویزر کلات کے ہمارے جنرل سیکٹری جو عبدالسطر محمد سنی حب چوکی سے اس پرنس کامفرنس کے لئے آئے ہیں ہمارے تمام دوست میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آخر میں ملک اکرم بنگلزئی حاجی محمد عمر بنگلزئی اور شاہ جان بلوج اور عبدالنبی ساسولی صاحب اور سمالانی صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جو یہاں سفیدریش آئے ہیں قبائلی لوگ آئے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہیں اگر یہ کوئی لالچی ہوتے تو آج بھی یہ کوئی نہ رات ہوئی رات جو حکومت بنائے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بے روزگار انہیں جا رہے ہیں کچھ مہینے بعد تو یہ ادھر جاتے ہیں یہ نظریاتی لوگ ہیں یہ بلوچستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں یہ بلوچستان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ بلوچستان میں ان نوجوانوں کو جو بھڑکا کے غلط راستے پہ بھیجا گیا تھا ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نوجوانوں کو اپنے نوجوانوں کو سیدھا راستے پہ لینا چاہتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام ساتھی مل کے ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مشنے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں وشاللہ شکریہ